اسلام علیکم میں ہوں سیدہ اسلام امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ کے حفظ و آمان میں ہوں گے آج ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جی تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک بہترین بزنس آڈیا شرک کرنے والا ہوں دوستو انتہا ایک آسان کام ہے اور اس کو گھر میں رہتے ہوئی گھر کی خواتین بے انتہا اچھے طرقے سے کر سکتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم گھر میں رہتی ہوئی خواتین کام کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے لا جواب کاروبار ہے بہت ہی انتہائی آسان کام ہے جو بغیر انویسمنٹ کے شروع ہونے والا کام ہے آپ اس کی مدد سے مہینے کا ستر ہزار پیا آرام سے جنرلیٹ کر سکتے ہیں آرام سے کم آ سکتے ہیں جی ہاں انتہائی آسان کام ہے یہ کام کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے آپ کو میں تمام تفصیل اسی ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ چیلنگ کے اوپر فاسٹے ایم ہیں تو چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کر دیں ہلکا سا پریس چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو فرنٹ اب بات کرتے ہیں یہ کاروبار آپ کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے جی ہاں دوستو یہ جو کام ہے یہ بغیر انویسمنٹ کے شروع ہونے والا کام ہے خرقی خواتین گھر میں رہتی ہیں کام کر کے فارغ ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر تھوڑا سا ٹائم اس کے دو تین چار گھنٹے کے لگا لیتی ہیں تو اچھے طریقے سے پیسے جنریٹ کر سکتی ہیں انتہائی آسان گام ہے جی ہاں دوستو آپ نے صرف دن کے دن ہی کام کرنا ہے اور اس سے پیسے کم آ لینے ہیں ایک مندے سے کم اکم بات کیجئے سات ہزار پی آپ کو آرام سے جنریٹ ہو جاتا ہے اور سات آپ دس بندوں کو آپ لے لیتی ہیں تو آپ ستر ہزار پی جنریٹ کر سکتی ہیں وہ بھی مہانہ کا آپ روزانہ کا چاہے تو روزانہ کے پیسے لے سکتے ہیں اگر آپ منتلی چاہے تو منتلی لینے یا ہفتے کی ہفتے بھی پیسے پکڑ سکتے ہیں یہ آپ کی مرزی ہے آپ جب لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں اور دوستو آپ نے لوگوں کی کیر کرنی ہے لوگوں سے پیسے لے کے اچھے طریقے سے پیسے جنریٹ کرنا ہے پیسہ کم آ لینا ہے دوستو اب یہاں پہ بات کیجئے تھوڑی سی انویسمنٹ یہ ہوگی کہ دوستو اگر ایک ہزار رپیاں یا دو ہزار رپیاں آپ کی جیب کے اندر ہیں تو آپ اس کو خرچ کر لیں آپ نے صرف یہ پمفلٹ تیار کروالے نہیں ہے کسی بھی گرافک ڈیزائنر کی دکان پر چلے جائیں جو وزٹنگ کارٹ بناتے ہیں ان کے پاس جا کے ان کو کہہ دیں کہ میں نے یہ پمفلٹ بنانے ہیں دوستو یہ بنوالے یہ آپ کے چھوٹے سائز کے بنجے کے کاغس ٹائپ کے پیپر پر وکر کر کے دے دیں گے اور دوستو یہ بنوال لیتی ہے تو آپ نے اس کے پرینٹ کروانے ہی ہے دوستو آپ نے مختلف جگہ پر مختلف اوفیسز سکولز میں جا کے اور دوستو جتنے بھی سکولز میں جتنے پیرٹس آتے ہیں آپ ان کو بھی ڈریٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہر جگہ پر جا کے دے سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے اپنے گھر میں ہی کام کرنا ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر دیں پیارا سا بنا کے ڈیکوریشن کر دیں وہاں پہ ہی آپ نے تھوڑے سے کھلونے چاہے لگا دے نہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں آپ کے گھر میں ہوگے کیونکہ ہر گھر میں ہی بچے ہوتے ہیں تو ان کے کھلونے مجود ہوتے ہیں تو دوستو آپ نے ایک کمرہ ایسا ڈیکوریٹ کر لینا ہے خوبصورت طریقے سے پیارا بنا لینا ہے کہ جو بھی بندہ آئے تو وہ اس کے اوپر تسلی بخش اتمنال کا اظہار کرے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے بچے سیف ہوں گے تو آپ نے اسی کے ریلیٹنگ اسی سے ہی پیسہ جنریٹ کرنا ہے اسی سے ہی پیسہ کما کے اچھے درگے سے کام کو شروع کرنا ہے جی ہاں دوستو یہ جو کام ہے دوستو یہ جتنے بھی بڑے سٹیز ہیں وہاں پہ کام چل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں گھر کی ہاؤس وائف ہوں وہ بھی کام کرتی ہیں باہر تو اس لیے دوستو یہاں پہ چھوٹے شہروں کی بات کیجئے وہاں پہ بھی یہ کام آ سکتا ہے وہاں پہ اگر گھر کی خواتین کام کرنا شروع کر دیں تو آ سکتا ہے لیکن بڑے شہروں میں لوگ کام کر رہے ہیں لوگ دردہ در پیسے کمار رہی ہیں دوستو یہاں پہ لوگوں نے لرننگ سینٹر بھی کھولے ہوئے ہیں لوگ بچوں کو ٹیٹ بھی کرتے ہیں بچوں سے پیسے ان سے لیتے رہتے ہیں ان کے پیرٹ سے تو دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی پیرٹ سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گھر میں وہ کسی کے پاس رکھواتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آ جاتا ہے تو اس لیے وہ بچوں کو کسی کے گھر میں رکھوانا چاہتے ہیں جو ان کو گھر اچھا لگے تو وہاں میں بچوں کی پروش ہوتی رہتی ہیں یعنی کہ گھر کی کوئی خواتین ہے تو وہ آپ سے بچے کو لے لیں گے اور دوستو آپ نے اسی طریقے کو فولو کرنا ہے گھر کی خواتین ہے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے کیر کر سکتی ہیں پیسے جنریٹ کر سکتی ہیں ایک بچے سے دوستو جتنے بھی پیرنٹس ہوں گے وہ آپ کو سات ہزار رپیا تو آرام سے کم از کم دیں گے اور دس بچے بھی اگر آپ ایک کمرے میں رکھ لیتی ہیں تو دوستو آپ ستر ہزار رپیا کما سکتی ہیں گھر کی خواتین شروع میں اگر ایک بچہ بھی آ جاتا ہے تو ان کو اگر تسلیب اتمنان ہوتا ہے ان کی اگر آپ کیر کرتے ہیں اچھے طریقے سے تو وہ اور بھی کسٹمر اور بھی بچوں کو لانے میں مددکار ہوں گے آپ کے پاس آئیں گے آپ اسے اچھا ریویڈیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں پیسہ بھی کما سکتے ہیں یہ جو ڈے کیر بزنس ہے بچوں کا بہت انتہائی آسان کام ہے جی ہاں دوستو بڑے بڑے شہروں میں یہ کام ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور دوستو لوگوں کا اعتماد پہال ہو جاتا ہے لوگ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بچوں کی پروش کریں تو آپ بھی کر کے اچھے طریقے سے پیسے کما سکتی ہیں آپ نے نمبر ون پر جو بات کی ہے کہ آپ نے پمفلیٹ بنوا کے آگے آپ نے پمفلیٹ دے دی رہی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لکھتے رہے ہیں کہ آپ ڈے کیر کی سرویس آپ پروائیڈ کرتے ہیں گھر کی خواتین بہت اچھے طریقے سے سلیقہ مند بچوں کو اچھی تربیت بھی دیتی ہیں بچوں کو اچھے طریقے سے ٹریڈ بھی کرتی ہیں بچوں کی دیکھ بال بھی کرتی ہیں اسی طریقے کو فولو کرتے ہو اچھے طریقے سے پیسہ جنرے کیا جا سکتے ہیں گھر کے مرد کوئی باہر جا کے جوب کرے کہ وزنس کرے گھر کی خواتین یہ کام میں مشغول ہو جائیں اس کام میں اس سے فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں اس کے در کوئی مسئلہ بھی نہیں آتا کہ بچوں کو پتہ نہیں آپ نے علی بے پڑھانی ہے یا ای بی سی پڑھانی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ نے بس بچوں کا دیان رکھ رہا ہے تاکہ ان کے جو پیلٹس کا ٹائم ہو جائے تو پھر آپ نے بچوں کو ان کے حوالے کر دینا ہے تو آپ اسے اچھے طریقے سے پیسہ جنرے کریں پیسہ کمائیں اور اپنے ملک کو اپنے گھر کو اٹھانا شروع کر دیں اور ایک دن آپ بھی ملینر بنیں یہ بہت آسان کام ہے جی ہاں دوستو یہ تھی آج ہی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ